ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV میں ہوں بکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈلائنز پر ٹروڈو نے تیارہ حادثے کا ذمہ دار ٹرم کو قرار دے دیا ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے پیدا کردہ وران میں اضافہ نہ ہوتا تو تیران تیارہ حادثے کا شکار ہونے والے لوگ آج زندہ ہوتے ملکہ برطانیہ نے شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کو کینیڈا میں خودمختار زندگی گزارنے کی اجازت دے دی کیوبیک کے پریمیر فرنسفہ لیگوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اینیل اور کیوبیک کے پاس اضافی بجلی ہے جو کہ نیو برنسوک اور نیو وائس پورٹیا کے کوئلے کی بجلی کا متوازل ہو سکتی ہے ٹرنٹو میں ایرانی حکومت کے خلاف مظاہرہ مظاہرین کی جانب سے ہم ایران میں بغاوت کی حمایت کرتے ہیں کہ نعرے لگائے گئے تلنگانہ میں مسلمانوں کے درجنوں گھر نظر آتیش مسجد پر بھی دعویٰ مسلمانوں کے تقریباً پیتیس گھروں کے جلنے کی خبر آئی ہے امریکی ریاست منٹانہ میں مسافر بردار تیارہ تباہ تیارے میں سوار چاروں افراد ہلاک ہو گئے تیارہ حادثے کی وجوہات کا تائین نہیں کیا جا سکا امریکی جنوبی علاقوں میں طاقتور طوفان نے تباہی مچا دی ہے مختلف علاقوں میں آندھی بارش اور سلاب کے باعث بارہ افراد ہلاک ہو گئے آسٹریلیا میں انتظامیہ نے آگ سے متاثرہ علاقوں میں زندہ بچ جانے والے جانوروں کے لیے ہیلیکاپٹر کی مدد سے خوراک مویا کرنا شروع کر دی آسٹریلیا کے جنگلات میں حالی میں لگی آگ کی وجہ سے لاکھوں اکڑ پر پھیلے جنگلات جل کر خاکستر ہو گئے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے تھا موسیقی 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 پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پاندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 Yonge Street, North York, Toronto بین الاقوامی ٹیلی ویجن کو انٹریو دیتے ہوئے کینیڈین وزیر آزم کا کہنا تھا کہ خطے میں امریکی اقدامات سے پیدا ہونے والے بوران کے سطح باب کے لیے بھی کوشہ ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسن ٹروڈو کا امریکی جہاریت کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہنا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے پیدا کردہ بوران میں اضافہ نہ ہوتا تو تہران تیارہ حادثے کا شکار ہونے والے لوگ آج زندہ ہوتے بین الاقوامی ٹیلی ویجن کی انٹریوی دیتے ہوئے کینیڈین وزیر آزم کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری ضرورت سے متعلق بہت واضح ہے کہ ایران کو جوہری طاقت نہیں بننا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ خطے میں امریکی اقدامات سے پیدا ہونے والے بوران کے سطح باب کے لیے بھی کوشہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر خطے میں تناؤ ہی نہ ہوتا تو یہ حادثے کا شکار ہونے والے کینیڈین آج اپنے گھروں میں ہوتے ایران میں تیارہ حادثے کے متاثرین ابھی تک زندہ ہوتے اگر امریکہ کی طرف سے پیدا کردہ تناؤں میں اضافہ نہ ہوتا کروڑوں کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے بغداد ائرپورٹ کے قریب فضائی حملے میں ایرانی جنرل کی قتل کے بعد خطے میں حالات کشیدہ ہوئے جو بلاخر یکرینی تیارے کی تباہی کا موجب بنے اگر امریکہ اپنے اقدامات سے باز رہتا تو آج حادثے کا شکار ہونے والے کینیڈین اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں کے ساتھ ہوتے واضح رہے کہ ایران امریکہ حالی کشیدگی کے دوران تہران کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے سے اڑنے والا یکرائن کا بوئنگ سیون سری سیون تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا جو کہ مبینہ طور پر ایرانی فورسز کی غلطی سے مزائل کا نشانہ بنا نشانہ بننے والے جہاد میں مسافروں اور عملے سمیت ایک سو چھتر افراد سوار تھے تیارہ اڑان بھرنے کے آٹھ منٹ بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس میں سوار عملے اور مسافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ پایا تھا تیارہ حادثے کی ذمہ داری ایرانی حکام نے قبول کر لی تھی ان کا کہنا تھا کہ تیارے کا نشانہ بنانا انسانی غلطی تھی کینیڈا کے وزیر خزانہ بل مارنیو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت برطانوی شہزاد حیری اور ان کی اہلیہ میگن کی سیکیورٹی کے لیے رقم فرام کرے گی یا نہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیر خزانہ بل مارنیو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے ان کی حکومت برطانوی شہزاد حیری اور ان کی اہلیہ میگن کی سیکیورٹی کے لیے رقم فرام کرے گی یا نہیں ٹرنٹو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے تام ہم امیشہ سے اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ دولت مشترکہ کے رکن کی حیثیت سے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں لندن کے ایک اخبار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹروڈو نے ملکہ کو کہا ہے ہیری میگن اور آرچی کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے جبکہ وزیر آزم آفیس کے ایک ترجمان کی جانب سے شاہی خاندان کے افراد کی حفاظت کے لیے ادائیگیوں کے امکان پر تفسرہ دینے سے گریز کیا ہے امیگریشن منسٹری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شاہی خاندان کو خودکار طریقے سے کینیڈا کی شہریت نہیں دی جا سکتی اس کے حصول کے لیے انہیں طریقے کار پر عمل کرنا ہوگا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملکہ برطانیہ نے شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کے خودمختار زندگی گزارنے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کچھ وقت کے لیے شاہی جوڑے کو اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دی تاہم ملکہ برطانیہ نے شاہی جوڑے کی واپسی اور کلوقتی طور پر شاہی ازاز کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا غیر ملکی خبر سے ادارے کے مطابق برطانوی شاہی جوڑے ہیری اور میگن کی جانب سے تمام شاہی ازاز سے دستبردار ہو کر اپنے بلبوتے پر ایک خودمختار زندگی گزارنے کے اچانک اور غیر متوقع فیصلے پر ملکہ برطانیہ کی سربراہی میں شاہی ارکان کا غیر معاملی اجلاس منقض ہوا اجلاس میں کیے گئے فیصلے سے متعلق ملکہ برطانیہ ایلزبہ دوم کا کہنا تھا کہ میرے خاندان کے لیے پیچیدہ فیصلے کی گھڑی تھی جس کے لیے تمام شاہی ارکان نے تعمیلی تبادہ خیال کے بعد اس بات پر اتفاق کیا کہ شہزادہ ہیری اور شہزادی میگن کی اپنے بلبوتے پر نئی خودمختار زندگی کے فیصلے کی حمایت کی جانی چاہیے ملکہ برطانیہ کا مزید کہنا تھا کہ اس جز وقتی دورانیے میں شاہی جوڑا کینیڈا اور برطانیہ میں اپنی مرضی سے وقت گزارے گا تاہم میری خواہش ہے کہ وہ دوبارہ لوٹیں اور کل وقتی طور پر شہزادہ اتفاق کے ساتھ ہمارے درمیان ایک خاندان کی طرح رہے واضح رہے کہ شہزادہ ہیری اور شہزادی میگن نے شاہی اتفاق سے دستبردار ہو کر عام شہریوں کی طرح خودمختار زندگی گزارنے کا اعلان کیا تھا اس اچانک اور غیر متوقع اعلان پر شاہی خاندان میں حیرانگی اور برطانیہ میں خلبلی مج گئی تھی شہزادہ میگن نے مکمل طور پر شمالی امریکہ منتقل ہونے کا اندیا بھی دیا تھا کیوبیک کے پریمیر فرانسیوہ لیگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیو فاؤنڈ لینڈ لیبراڈور اور ان کے صوبے کے درمیان میری ٹائم اور ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے شعبے میں مل کر کام کرنے کے بہترین مواقع موجود ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کیوبیک کے پریمیر فرانسیوہ لیگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیو فاؤنڈ لینڈ لیبراڈور اور ان کے صوبے کے درمیان میری ٹائم اور ہائیڈرو الیکٹری پاور کے شعبے میں مل کر کام کرنے کے بیتین مواقع موجود ہیں لیگوں کو کانسل آف ایٹلانٹک پریمیرز میں شمولیت کے لیے مدعو کیا گیا تھا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اینل اور کیوبیک کے پاس اضافی وجلی موجود ہے جو کہ نیو برنس وک اور نووائس کوٹیا کے کوئلے کی وجلی کا متبادل ہو سکتی ہے ہم سو فیصد صاحب وجلی کے پلان پر مل کر عمل کیوں نہیں کرتے یہ اجلاس کانسل فور ایٹلانٹک پریمیرز کی جانب سے بلایا گیا ہے کیوبیک عام طور پر باتچیت کا حصہ نہیں ہوتا تاہم کیوبیک کے پریمیر کو چند اجلاسوں میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اس بات کی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ کینیڈا کی ڈپٹی وزیراعظم کرسٹری افریلینڈ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گی کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں ایرانی کینیڈین کی جانب سے ایران میں حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں سے ازار ایک جائتی کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے شہر ٹرونٹو میں ایرانی کینیڈین کی جانب سے ایران میں حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں سے ازار ایک جائتی کیا گیا ایرانی حکومت کے خلاف کیے جانے والے اعتجاج میں ایرانی کینیڈین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ٹرونٹو میں مظاہرین ایران میں حکومت کی تبدیلی اور جمہوری نظام کی تنصیب دیکھنا چاہتے ہیں مظاہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ایرانی حکومت کے اقدام کے خلاف شدید غم و غصے کی کیفیت میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ لوگ اب بہت تنگ آ چکے ہیں اور اب مزید خاموش نہیں رہ سکتے اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے ہم ایران میں بغاوت کی حمایت کرتے ہیں کہ نعرے لگائے گئے واضح رہے کہ ایران میں یوکرینی تیارہ مبینہ غلطی سے نشانہ بنای جانے کی اعتراف کے بعد شدید مظاہریں جاری ہیں جن میں حکومت سے استیفعہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بھارت میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ظلم و جبر کے باوجود شہر شہر مظاہریں تھم نہ سکے عادل آباد کے شہر بہنسہ میں حالات انتہائی کا شیدہ ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بھارت میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ظلم و جبر کے باوجود شہر شہر مظاہریں تھم نہ سکے بھارت کے صوبے تلنگانہ کے زلہ عادل آباد کے شہر بہنسہ میں حالات انتہائی کا شیدہ ہو گئے عادل آباد کے مسلم اقلیتی علاقے میں قتل و خون کا بازار گرم ہو گیا علاقے میں مسلمان کسی اجتماع میں شریک تھے کہ ہندو انتہا پسندوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مسجد پر دھاوہ بول دیا مسجد پر پھتراؤ کیا اور موزن کو تشدد کا نشانہ بنایا اور مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا گیا جس میں تقریباً 35 گھروں کے جلنے کی خبر آئی ہے پورا شہر فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا ہے انٹرنیٹ سروس موطل ہو چکی ہے ادھر مغربی بنگال میں بی جے پی کے صدر اور رکن اسمبلی دلیب گوشت نے ریلی سے خطاب میں کہا ہے کہ جن ریاستوں میں ان کی جماعت بی جے پی کی حکومت ہے وہاں شہریت ترمیمی ایک کے خلاف اعتجاج کے دوران سرکاری املاک کو نشان پچانے والوں کو گولیاں ماری گئی ہیں امریکی ریاست مونٹانا میں ایک مسافر بردار تیارہ پر واض بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تیارے میں سوار چاروں افراد ہلاک ہو گئے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی ریاست مونٹانا میں ایک مسافر بردار تیارہ پر واض بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تیارے میں سوار چاروں افراد ہلاک ہو گئے بین الاقوامی خبر سائدارے کے مطابق امریکی ریاست مونٹانا کے شہر بیلنگ میں ایک انجن والا کسانہ 182 تیارہ پر واض بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں چاروں مسافر ہلاک ہو گئے تا حال تیارے کے مالک اور ہلاک ہونے والے افراد کی شناک نہیں ہو سکی ہے ادھر سیویل ایوییشن کا کہنا ہے کہ تیارہ حادثے کی وجوہات کا تعیون نہیں کیا جا سکا ہے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو وجوہات کا تعیون کر کے اپنی ریپورٹ درد کرائے گی اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تجاویز پیش کرے گی دوسری جانب اینشائدین نے میڈیا کو بتایا کہ تیارہ گرنے سے قبل نارمل رفتار اور آواز کے ساتھ مہوے پرواز تھا تاہم ایک ریڈیو ٹاور کے تار سے ٹکرا گیا اور توازن برکران نہ رکھ سکا تیارہ ایک میدانی علاقے میں گرا جس کی وجہ سے جائے حادثہ پر کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا واضح رہے کہ امریکہ میں نجی طور پر زیر استعمال ایک انجن والے چھوٹے تیاروں کے حادثات عام ہو گئے ہیں صرف گزشتہ ماہ چار تیارہ حادثوں میں درجل سے زائد ہلاکتے ہوئی تھیں جبکہ روا ماہ بھی یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے امریکہ کے جنوبی اور شمال وستی حصوں میں طفان کے باعث لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا خطشہ ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں امریکی جنوبی علاقوں میں طاقت پر طفان نے تباہی مچا دی ہے مختلف علاقوں میں آندھی بارش اور سلاب کے باعث بارہ افراد ہلاک ہو گئے امریکہ کے جنوبی اور شمال وستی حصوں میں طفان کے باعث لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا خطشہ ہے مشیگن میں بارہ انچ تک برفباری کی پیشگوئی کی گئی ہے جبکہ ٹیکساس اوکلوہامہ سمیت مختلف ریاستوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور برفباری ہوئی شکاگو میں ایک ہزار سے زائد پروازے منصوب کر دی گئیں ٹیکساس لوزیانا سمیت تیرہ امریکی ریاستوں میں ڈھائی لاکھ سے زائد سارفین کو بجلی کی فرامی منختہ ہے آسٹریلیا میں انتظامیہ نے آگ سے متاثرہ علاقوں میں زندہ بچ جانے والے جانوروں کے لیے ہیلیکاپٹر کی مدد سے خوراک مہیا کرنا شروع کر دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آسٹریلیا میں انتظامیہ نے آگ سے متاثرہ علاقوں میں زندہ بچ جانے والے جانوروں کے لیے ہیلیکاپٹر کی مدد سے خوراک مہیا کرنا شروع کر دی اس کام کو انجام دینے کے لیے ہیلیکاپٹر کے ساتھ ساتھ ہوائی جاز کا سہارہ بھی لیا جا رہا ہے واضح رہے کہ آسٹریلیا کے جنگلات میں حالی میں لگی آگ کی وجہ سے لاکھو ایکڑ پر پھیلے جنگلات جل کر خاخصتر ہو گئے ہیں اس آگ کی وجہ سے جہاں درجن و انسانی جانوں کا دیا ہوا وہیں ایک عرب جانور بھی ہلاک ہوئے جبکہ زندہ بچ جانے والے جانوروں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے والا بیز کی نسل کو بچانے اور مذکورہ پریشانی کو مدنظر رکھتے ہوئے نیو ساؤت ویلز کی حکومت نے ان جانوروں کے لیے خوراک فرام کرنا شروع کی ہے جس کے لیے ہیلیکاپٹرز اور تیاروں کی مدد لی گئی ہے نیو ساؤت ویلز کے نیشنل پارکز اور وائیڈ لائف سرویسز نے حالی میں آپریشن راک والا بے کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا ہے انتظامیہ نے مختلف نیشنل پارک میں یہ آپریشنز کیے اس دوران ہوائی جہاز اور ہیلیکاپٹر کی مدد سے شکرگندی گاجر سمیت والا بیز کی پسندیدہ سبزیوں کو جنگلات میں پھینکا گیا تاکہ ان کی خوراک کی قلت پوری ہو سکے اس حوالے سے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک دو ہزار دو سو کلو گرام تک کی تازہ سبزیاں جنگلات میں گرائی ہیں تاکہ یہ جانور انہیں کھا سکے ان کا کہنا تھا کہ والا بیس کے علاوہ دیگر سبزی خور جانور بھی انہیں کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں نیو ساؤت ویلز کے وزیر معلیات میٹکین کا کہنا تھا کہ زندہ بچ جانے والے جانور آتیز زدہ علاقوں سے بھاگنے میں تو کامیاب ہوئے لیکن ان کے لیے خوراک ذریعہ جنگلات ہی ختم ہو گئے ہیں واضح رہے کہ ورلڈ وائل لائف فنڈ نے اندازہ لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ پورے آسٹریلیا میں آگ سے بلواستہ اور بلاواستہ ایک ارب پچیس کروڑ جانور ہلاک ہوئے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی